اسلام علیکم ایزی سٹاک اکسچینج کی آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ شارٹ سیلنگ کیا ہوتی ہے شارٹ سیلنگ کیسے کرتے ہیں شارٹ سیلنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے شارٹ سیلنگ کے کیا فوائد ہیں اور شارٹ سیلنگ کے کیا نقصانات ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کیا آپ شارٹ سیلنگ جو ہے وہ ریگلر مرکیٹ میں کر سکتے ہیں یا یہ صرف فیوچر مرکیٹ میں کرنی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ فیوچر مرکیٹ کیا ہوتی ہے فیوچر مرکیٹ میں کیا آپ صرف شارٹ سیلنگ کر سکتے ہیں یا آپ بائنگ یا سیلنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ شارٹ سیلنگ جو ہوتی ہے وہ جائز ہے یا نہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے شارٹ سیلنگ میں کیوں انٹری لی حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں شارٹ سیلنگ میں انٹری نہیں لوں گا تو شارٹ سیلنگ میں کس وجہ سے مجھے انٹری لینے پڑی اور مجھے کس حد تک نقصان یا فائدہ ہوا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور سب سے لازمی بات کہ آج جو ہے اس ویڈیو کے کمنٹس میں کر دوں گا بند تو اس پہ آپ کمنٹس نہیں کر پائیں گے اس لیے آپ نے جو بھی چیز ہے وہ گھوڑ سے دیکھنی اور سمجھنی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اچھا شارٹ سیلنگ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شارٹ سیلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کسی بھی چیز کو سیل کرنا ہوتا ہے اور بعد میں خریدنا ہوتا ہے عام مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پہلے بھائے کرتے ہیں خریدتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو فروخت کرتے ہیں اچھا شارٹ سیلنگ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ٹیٹ کے ساتھ پہلے آپ کو تھوڑی سی مارکیٹ کے بارے میں سمجھا دوں پھر آپ کو سمجھ چلے گی کہ شارٹ سیلنگ کیا ہوتی ہے آپ میں کون سی مارکیٹ میں کرنے ہوتی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کیا نقصانات ہوتے ہیں یہ سارا کچھ ہم دیکھیں گے اسی ویڈیو میں ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن خیر ہے آپ کو سمجھانی چاہیے مین مقصد ایزی سٹاک اکسچینج کا یہی ہے کہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ سمجھا دی جائے اچھا ڈیٹا پوٹل پہ آپ جب جاتے ہیں یہاں پہ نیچے جائیں آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس لکھا ہوتا ہے ریگلر مارکیٹ اور فیوچر مارکیٹ دو مارکیٹیں آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں ریگلر مارکیٹ کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں آپ بزار میں جاتے ہیں کوئی بھی چیز خریدتے ہیں آپ بیڈ خرید رہے ہیں صوفہ خرید رہے ہیں کرسی خرید رہے ہیں برشی خانے کا کوئی بھی چیز فرض کریں سمان خریدتے ہیں یہ ہو جاتی ہے آپ کی ریگلر مارکیٹ میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اب وہ چیز آپ دس دن رکھیں بیس دن رکھیں سار رکھیں دو سار رکھیں اپنی ریلی نصر کو دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سیم یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ریگلر مارکیٹ میں کوئی بھی شیئر خریدتے ہیں آپ کے عام جو آپ عام روٹین میں خرید رہی ہوتے ہیں تو اس کا کیا چکر ہوتا ہے کہ آپ فرض کریں ایک شیئر خرید لیتے ہیں میں یہاں سے پی ایس سو کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں فرض کریں آپ پی ایس سو کے یہاں پہ ایک ہزار شیئر لے لیتے ہیں ایک سو تھتر روپے کے اب یہ ہے کہ آپ کا مرضی ہے کہ دس منٹ کے بعد ان کو بیج دیں کل بیچیں دو دن بعد بیچیں دس دن بعد بیچیں دس سال بعد بیچیں کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے چاہیے یہ ایک سو تھتر اس کی قیمت ہے یہ پانچ سو ہو جائے ایک زار ہو جائے چاہیے نیچے آکے پچاس ہو جائے دس ہو جائے پانچ پہ آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہے آپ کی ریگولر مارکیٹ لیکن فیوچر مارکیٹ کیا ہوتی ہے کہ فیوچر مارکیٹ اس سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے فیوچر مارکیٹ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر مہینے اس کے آخری جمعے کو وہ ختم ہو جاتی ہے ہر مہینے کے آخری جمعے کو ختم ہو جاتی ہے پاکستان میں تین جو ہے نا فیوچر مارکیٹ ساتھ ساتھ چاہ رہی ہوتی ہیں فرض کریں یہ پی ایسو ہے تو آپ یہ دیکھیں پی ایسو کی اس وقت دسمبر کی فیوچر مارکیٹ چاہ رہی ہے پی ایسو ڈی سی یعنی یہ دسمبر ہوتا ہے فیوچر مارکیٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ لیے یہ لکھا ہوتا ہے یہ پی ایسو جنوری ہے اور یہ پی ایسو فروری ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ ابھی جو پی ایسو دسمبر چاہ رہی ہے یہ آپ کا دسمبر کا جو آخری جمعہ ہوگا یعنی کتیس تاریخ کو آ رہا ہے اس کو ختم ہو جائے گی اور پی ایسو جنوری جو ہے یہ جنوری کے مہینے میں آپ جب جائیں گے تو کیا ہوگا جنوری کا جو آخری فرائیڈے ہوگا یعنی تھائیس فروری کو یہ ختم ہو جائے گی اچھا فیوچر مارکیٹ ہر جمعے آر مہینے کے آخری جمعے کو کلوزنگ ہو جاتی ہے اس کی تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ فیوچر مارکیٹ کے بارے میں میں پہلے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جس طرح آپ ریگلر مارکیٹ میں کوئی بھی چیز بائک کر سکتے ہیں فرخت کر سکتے ہیں اس طرح فیوچر مارکیٹ میں بھی کر سکتے ہیں لیکن کیا ہے فیوچر مارکیٹ میں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں شارٹ سیلنگ کرتے ہیں شارٹ سیلنگ کے بارے میں بتا دوں کہ شارٹ سیلنگ جو ہوتی ہے وہ آپ ریگلر مارکیٹ میں نہیں کر سکتے جو عام روٹین میں جس طرح پی ایس او کے آپ شیئر خریدتے ہیں یہاں پہ آپ شارٹ سیلنگ نہیں کر سکتے شارٹ سیلنگ صرف آپ فیوچر میں کر سکتے ہیں اچھا تو شارٹ سیلنگ ہوتی کیا ہے شارٹ سیلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کوئی بھی شیئر سیل کرنے ہوتے ہیں عام روٹین میں فرض کریں آپ نے یہ پی ایس او ہے پی ایس او کے پانچ سو یا ایک زار شیئر خریدنے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اور پھر بیچنے ہوتے ہیں لیکن شاٹ سیلنگ کیا ہوتی ہے یہاں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ترمینل پہ جا کے یہاں سے بھی بتا دیتا ہوں شاٹ سیلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں یہاں پہ آپ کے پاس فیوچر واش لکھا نظر آتا ہے یہ سارے وہ والے سکریپٹ ہوتے ہیں جن میں آپ شاٹ سیلنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں ہر سکریپٹ کے آگے لکھا ہوتا ہے ڈی ای سی یعنی یہ دسمبر کے مہینے کی ہے یہ جے انجنوری ہے مہینے کا نام آخر میں لکھا ہوتا ہے یہ بیشمار سکریپٹ آپ کے ہوتے ہیں جو یہاں پہ آپ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے موبائل ٹرمینل پہ بھی آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے سرچ کرنا ہوتا ہے فرض کریں آپ نے ٹی آر جی کا لکھنا ہے تو کیا کرنا ہوگا آپ کو ٹی آر جی ڈی ای سی ٹھیک ہے لکھیں گے انٹر کریں گے وہ آپ کے ٹرمینل میں اہیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پھر آپ اس میں شارٹ سیلنگ کر سکتے ہیں تو شارٹ سیلنگ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے یہ شارٹ سیلنگ عام مارکیٹ میں یہ دیکھیں یہاں پہ جو آپ کی ریگولر مارکیٹ لکھی ہوتی ہے اس میں آپ نہیں کر سکتے یہاں سے فیوچر کر کے آپ اس کو کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ ساری ریگولر لکھی ہوئی ہیں آپ یہاں فیوچر واش میں جا کے اس میں کر سکتے ہیں وہاں سے آپ رائٹ کلک کریں عام روٹین میں دیکھیں یہاں بائی کا اپشن آ رہا ہے سیل کا آ رہا ہے اور یہ ہوتا ہے شارٹ سیل کا آپ نے شارٹ سیل کرنی ہوتا ہے جب آپ شارٹ سیل کریں گے یہاں آپ کے پاس آ جاتا ہے یہاں سے آپ کی فیوچر مرکیٹ سیلیکٹ ہوگی تو آپ شارٹ سیل کر سکیں گے اچھا شارٹ سیل کا کیا ہے کہ اس میں آرڈر جو ہے وہ صرف لیمٹ آرڈر ہوتا ہے باقی آپ سٹاپ لاس لگا سکتے ہیں مختلف چیزیں لگا سکتے ہیں مرکیٹ ریٹ پہ چیزیں خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ فیوچر مرکیٹ میں آپ کے پاس جو آرڈر ہوتا ہے وہ لیمٹ ہوتا ہے آپ نے والیم کلیر کرنا ہوتا ہے کہ فرض کریں میں پانچ سو شیئر جو ہے وہ خریدنا چاہتا ہوں یہ اے جی بی ہے یہاں سے ہم کوئی اور آپ سکریپٹ کر سکتے ہیں فرض کریں ہم ٹی آر جی کر لیتے ہیں دسمبر ٹھیک ہے تو کیا ہے کہ ٹی آر جی آپ یہاں سے دیکھ لیں اچھا جی یہ آگیا آپ کا ٹیلی آگیا ٹی پی ایل آگیا ٹی آر جی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں میں نے بھی پنگا لیا تھا خیر اچھا یہ دیکھیں یہ ٹی آر جی آگیا ٹی آر جی آگیا اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے شارٹ سیلنگ کا طریقہ کار دوسری مرکیٹ سے مختلف ہوتا ہے ٹی آر جی کا یہ ہے کہ لاسٹ پرائز فرض کریں چار رہی ہے پچانویں شاریہ چونون روپے شارٹ سیل کا یہ ہے آپ دیکھتے ہیں یار یہ ایک چیز چار رہی ہے تو آپ یہ ایک ہزار شیئر میں کر دیتا ہوں پانچ سو کے بجائے ایک ہزار شیئر آپ بھیج دیتے ہیں نائٹی فائف ہے آپ کہتے ہیں یار میں نائٹی ایٹ پہ جو ہے نا ایک ہزار شیئر فروخت کر دیتا ہوں اب کیا ہوگا کہ آپ نے ان کو پہلے سیل کرنا ہوگا اہم مرکیٹ میں آپ پہلے بائک کرتے ہیں بعد میں سیل کرتے ہیں لیکن اس مرکیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے کرنا ہوتا ہے سیل یہاں پہ ایک ہزار والیم لکھیں گے یہاں پہ ایک پرائس لکھیں گے جس بھی پرائس پہ آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں نائٹی فائف چاہ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نائٹی سکس پہ آئے گا نائٹی سیون پہ آئے گا جیسے ہی نائٹی ایٹ پہ آئے گا آپ کا یہ شارٹ سیل ہو جائے گا اور یہاں پہ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں آپ جیسے ویڈیو نئے یوزر کے لیے پرانے جو ہوتے ہیں شارٹ سیل وہی کرتے ہیں جن کا اچھا خاصہ ایکسپیرینس ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شارٹ سیل جو ہے وہ آپ نے بلکل نہیں کرنے اگر آپ نئے ہیں تو آپ نے اس میں بلکل پنگا نہیں لینا اور دوسری بات اسلامی نکتہ نظر سے شارٹ سیل جو ہے وہ حرام ہے جس طرح آپ کا سود حرام ہے بلکل اسی طرح اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک آپ ایسی چیز بیچ رہی ہوتے ہیں جو آپ کے پاس ہے اسلامی نکتہ نظر یہ ہے کہ آپ ہر وہ چیز بیچ سکتے ہیں جس کے آپ مالک ہیں لیکن خیر یہاں پہ بھی آپ کو بہت سے لوگ مختلف وجوہات دیتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سٹیل لائف انشورس سوری انشورس کارپوریشن کے والے سے کہ بعض لوگ انشورس کو جائز سمجھتے ہیں بعض نہیں سمجھتے ہیں یہاں بھی بہت سے لوگ فتوے لے آتے ہیں یار جائز ہے یار نہیں جائز ہے خیر اسی وجہ سے میں نے کمنٹس بھی بند کی ہیں اور بھی بہت سے وجوہات ہیں تو کیا ہے کہ میں فیلال آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اور میں بھی اس کو غلط سمجھتا ہوں اس لئے آپ کو اس کا مشورہ نہیں دے رہا لیکن چونکہ آپ لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں تو میں نے اس میں انٹری لے لی اور مجھے اچھا خاصہ نقصان ہو گیا ایک تو آپ لوگوں کی وجہ سے انٹری لے لی یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے لے لی دوسری وجہ ہے لالچ انسان ہے لالچی بیسیکل یار انسان لالچی ہے مجھ سے بھی غلطی ہوگی میں نے بھی انٹری لے لی چیک بھی کرنا تھا غلطی بھی ہو گئی تو یہ وجوہات بنی ہے جس وجہ سے میں نے اس میں انٹری لے لی ہے یہ فرض کریں آپ ایک زارشیر لیتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا پن لکھیں گے اور سینڈ آرڈر کریں گے تو یہ آپ کا آرڈر کیوں میں چلا جائے گا ٹی آر جی خریدنے کے لیے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ جیسے یہ آرڈر یہ پرائیس اس پہ جائے گی آپ کو فوراں جو ہے نا یہ ٹی آر جی کے ایک زار شیر آپ کے سیل ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز آپ نے جو ہے نا وہ یاد رکھ نہیں ہے ایک میڈ یہ ویڈیو بند ہو تو میں نے دوسری شیر اچھا جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں علاقہ اونا تو یہ چاہیے دیکھیں آپ فرض کریں آپ کے پاس دو لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے آپ ایک ایسا شیر لیتے ہیں ٹھیک ہے جس کی قیمت ہے سو روپیہ اور اس کے ایک ہزار شیر لے لیتے ہیں مطلب آپ ایک لاکھ روپیہ انویسٹ فروخت کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کے پاس دو لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے آپ شیر شاٹ سیل کرتے ہیں ایک لاکھ روپیہ کے کرتے ہیں ایک آزار والیم جو ہے وہ سو روپے کے حساب سے تو آپ کے پاس تین لاکھ روپیہ ہو جانا چاہیے لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ایک آکانٹ سے وہی ایک لاکھ روپیہ بھی کٹ جاتا ہے خیر یہ کون سی لاجک ہے کیا ہے میرا صرف چھے دن کا تجربہ ہے میں نے اس میں انٹری لی ہے جتنا میں سمجھتا ہوں آپ کو آگے ڈلیور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں شارٹ سیل میں اور ریکل اور مارکیٹ میں کافی فرق ہوتا ہے شارٹ سیل میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ایک ہزار شیئر لیے سو روپے کے حساب سے مطلب آپ نے ایک لاکھ روپیہ آپ کے کاؤنٹ سے کٹ جائے گا آپ کے پاس مثال میں دے رہا ہوں کہ فرض کریں دو لاکھ روپیہ ہے اب ہوگا کیا یا میری بات سمجھیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کل اگر اسی شیئر کی قیمت ہو جائے گی ٹھانویں روپے کتنی ہو جائے گی ٹھانویں روپے تو پر شیئر آپ کو دو روپے پرافٹ ہوگا شارٹ سیل میں کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ جب نیچے جاتی ہے تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے دیکھیں فائدہ تو تب ہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو چیز کم قیمت میں خریدیں گے اور زیادہ قیمت میں بیچیں گے صرف فرق یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ آپ چیز جو ہے وہ پہلے بیچ رہے ہیں بعد میں خرید رہے ہیں تھوڑی سی یہ لاجک تھوڑی سی کیا ہے غلط ہے کہ یہاں پہ آپ پہلے بیچ رہے ہیں اب کیا ہے اس میں جتنی قیمت گرتی چاہے گی آپ کو اتنا ہوتا جائے گا پرافٹ یہی ہے اگر نائٹی ایٹ ہے نائٹی فائف پہ چلی جاتی ہے آپ کو پانچ ہزار پیہ پرافٹ ہو جائے گا لیکن یہاں پہ جو چیز جو ہے نا جو مجھے سب سے غلط لگی ہے میں اپنا ایکسپیرینس آب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کسی اور کا نہیں کر رہا ہوں آپ کو اپنے لحاظ سے بتا رہا ہوں دیکھیں بات کیا ہے بات کو تھوڑا سا سمجھنی کوشش کریں گرائی سے سمجھنی کوشش کریں پھر آپ کو سمجھ چلے گی خیر ابھی ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ فرض کریں آپ نے یہ سو روپے کا لیا ہوا ہے اور اگر اس کی قیمت ایک سو پانچ ہو جاتی ہے تو کیا ہے آپ کو پانچ روپے پر شیر لوس ہو رہا ہے بھائی یعنی اب آپ کو ایک سو پانچ روپے یعنی پانچ ہزار پر آپ کو نقصان ہو گیا ہے پرائس اس میں جیسے ہی پرائس اوپر جاتی جاتی ہے آپ کو نقصان ہوتا جاتا ہے پرائس نیچے آتی جاتی ہے آپ کو فائدہ ہوتا جاتا ہے لیکن ایک بات جو ہے وہ یاد رکھیں میری میں جو چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ پہلے وہ آپ سمجھ لیں تاکہ جب آپ انٹری لے نا آپ کو نقصان ہو فرض کریں آپ نے یہی ایک زار شیر لیے ہیں کوئی ایک شیر ہے جس کی قیمت ہے سو روپے تو کیا ہے ایک لاکھ روپے آپ نے کر دیا انویسٹ آپ کے پاس دو لاکھ روپے آئے تھا اب ایک لاکھ روپے آئے کر دیا انویسٹ میری بات کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے جب اس کی قیمت نائنٹی ایٹ روپیز ہو جائے گی جب اس کی قیمت نائنٹی ایٹ روپیز ہو جائے گی دوسرے دن یا اسی دن تو کیا ہوگا آپ کو دو زار پیا مل جائے گا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بھائے ہی کریں گے تو آپ کو ملے گا اس کا کیا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ آپ کی اکٹوٹی ہوتی جاتی ہے اگر آپ کو پرافٹ ملتا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں اگر ٹھانویں کا ہو جاتا ہے آپ کو دو زار پیا شام کو مل جائے گا اس کا پرافٹ اگر یہ نائنٹی سیون پہ چلا جاتا ہے تین ازار نیچے جاتا جاتا ہے آپ کو روز کا روز کا پرافٹ جو ہے ملتا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا دوسرے دن یہ جب مارکیٹ کلوز ہوگی یہ ٹھانویں پہ فرض کریں چلی جاتی ہے ایک زار آپ نے سو پہ لیا ہوا تھا آپ کو دو زار پیا مل جاتا ہے دوسرے دن جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے ٹرمینل پہ اس کی قیمت ٹھانویں روز لکھی ہوگی ٹھیک ہے اب عام ریگولر مارکیٹ میں ایسا نہیں ہوتا ریگولر مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے فرض کریں آپ نے یہ شیر خریدہ ہے پی ایسو کا ایک سو ٹھتر پے میں یہ اگر دو سو پہ بھی چلا جائے تو آپ کو وہ بتاتا ہے کہ آپ نے ایک سو ٹھتر پے کا خریدہ ہے آپ کو اتنا منافع ہو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ یہ ایک سو ٹھتر پے کا ہے دو سو پہ گیا ہے تو آپ کو ایک سو ٹھتر اور دو سو میں جتنا منافع ملتا ہے وہ منافع مل جائے اور اس کی قیمت دو سو ہو جائے ایسا نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی پرائس دوسرے دن اس کا تیعن ہو جاتا ہے کہ اب یہ آپ نے ٹھانویں روپے کا لیا ہوا ہے کیونکہ دو زار پیا وہ آپ کو مل جاتا ہے دیکھیں مارکیٹ نیچے جا رہی ہے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کے پاس دو لاکھ روپے تھا آپ نے ایک لاکھ روپے لگایا دو زار پرافٹ ہوا اس کی قیمت بھی نائٹی ایٹ ہو گئی اب آپ کے پاس کیا ہے کہ ٹھانویں روپے کا تو آپ نے یہ لیا ہوا ہے آپ فرض کریں ٹھیک ایک لاکھ دو زار روپے آپ کے پاس پڑا ہے جس کے آپ مزید شیئر لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میری بات سمجھیں اب کیا ہے کہ فرض کریں اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے ایک سو پانچ پہ چلی جاتی ہے اب کیا ہوگا اب کیا ہوا ہے کہ اس کی قیمت ایک سو پانچ روپے پہ چلی گئی ہے تو پانچ ہزار روپے آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ گیا ہے دوسرے دن اگر یہ ایک سو دس پہ چلی گئی ہے تو آپ کے اکاؤنٹ سے دس ہزار روپے کٹ گیا ہے ایک سو پانچ پہ گئی ہے تو کیا ہوا ہے کہ اب پانچ ہزار روپے ایک تو ادھر سے کٹ گیا دوسرا اس کی قیمت وہاں لکھی آگئے ایک سو پانچ روپے پہ آپ نے خریدے ہیں ایک زار شیر دیکھیں ہوا گیا ہے اب آپ کے پاس دو لاکھ روپے تھا پانچ ہزار روپے مائنس ہو گیا ایک لاکھ پچانویں ہزار رہ گیا ہے اب یہ آپ نے خریدے ہوئے ہیں ایک سو پانچ میں مطلب اب آپ باقی جو ٹریڈنگ کریں گے وہ صرف آپ کے پاس نوے ہزار روپے بچیں گے دیکھیں یہ لاؤس ہو رہا ہے اچھا یہ کرتے کون لوگ ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ اس میں آپ کو بہت زیادہ لاؤس اور بہت زیادہ پرافٹ ہوتا ہے اس میں قیمت اک دم سے اوپر اور نیچے جا رہی ہوتی ہے اچھا میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ سے وضع کیا تھا کہ میں آپ کو اپنا بھی بتاؤں گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے دیکھیں اصل میں ہوا کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایزی سٹارک اکسچنج پہ میں نے یہ ویڈیو بنا دی تھی دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا اس لئے سے میں نے آپ کو کلیر کر دیا تھا کہ دسمبر کا جو مہین ہے وہ کیسا ہونے والا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پورا ہفتہ جو ہے نا دسمبر نے ویسا ہی پروفارم کیا ہے کل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسا بتایا تھا آج بھی دیکھیں علاقہ میں نے بتایا تھا کہ کیا کل لالی چھانے والی ہے یعنی مارکیٹ ریڈ ہونے والی ہے اس میں میں نے بالکل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن اوہ کیا ہے میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں کدھر چلا گیا یہ یہ آپ کا دو دسمبر تھا دو دسمبر کو سب سے پہلے میں نے انٹری لی ہے کس میں یہ کیا میں سمجھا رہا تھا آپ کو سوری شارٹ سیلنگ میں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ شارٹ سیلنگ میں انٹری لی جائے بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں اور ساتھ مجھے پتا چل گیا تھا کہ مارکیٹ آج جو بہت گرنے والی ہے لیکن غلطی مجھ سے کیا ہو گئی کہ صبح کے ٹائم ہی جیسا ہی میں اٹھا مجھے پتا تھا کہ آج مارکیٹ گرنے والی ہے میں نے ایک ہزار شیئر جو ہے وہ ٹی آر جی کے لگا دیئے لینے پہ اور لگا کس پہ دیئے میں نے پری اوپن مارکیٹ میں جو مجھ سے سب سے بڑی گلتی ہوئی ہے سب سے پہلے یاد رکھیں کہ یہ ساتھ ساتھ آپ کو نئے نئے نکتے سمجھ چلتے جائیں گے کہ شارٹ سیلنگ جو ہے وہ آپ پری اوپن مارکیٹ میں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے مجھ سے یہ گلتی ہوگی اب دوسری گلتی یہ ہوئی دیکھیں کہ یہاں سے میں اسی قیمت میں میں خرید لیتا تو کیا تھا کہ آپ نے دیکھا ہے یہاں سے آپ دیکھیں ٹی آر جی کے دو طریقوں وہ گر ہے یکم کو بھی گر ہے ٹھیک ہے ایٹی ایٹ پہ تھا پھر نیچے گر ہے ایٹی ون پہ اور پھر وہاں سے سیمٹی سیون پہ میں اس کو اس دن خریدنا چاہ رہا تھا لیکن کیا ہوا ہے کہ وہ آرڈر گیا پھنس باز دفعہ جو ہے نا اگر آپ پری اوپن مارکیٹ میں آرڈر لگاتے ہیں لیکن آرڈر نہیں لگ پاتا وہ آپ کو لو نہیں ہے تو وہ آپ کا پھانس جاتا ہے پھر جب بھی میں آرڈر لگاؤں دس بجے تک وہ بتائی نہیں نہیں آپ کا آرڈر نہیں لگ سکتا پہلے لگا ہوا ہے میں نے کہا یار کولی مارو اس کو میں نے سمجھنے کے لیے لگایا تھا اس پہ تجربہ کرنا چاہ رہا تھا تجربہ نہیں ہوا تجربہ ہو گیا اب کہ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں آپ کسی بھی شیئر میں انٹری لیتے ہیں بھائی آپ ضروری نہیں ہے یار نیٹ پہ آر بندے سے جا کے پوچھو کمیٹس بھی کیوں بند کی ہیں کہ آپ لوگ خود ریسارچ کریں خود کیسے ریسارچ کریں میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں یہاں پہ کتنے شیئر چار رہے ہیں آپ بولیں گے یار میں انٹری لوں گا یہ ہوگا پریس نیچے چلے جائے گی وہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے اسی روپے میں سو روپے میں ایک سو 32 والے شیئر میں سا لو یار دیکھو پانچ روپے والے آٹھ روپے والے چھ روپے والے بھی شیئر تو ہیں نا کیا کریں اس میں انٹری لیں چیک کریں آپ خود پہلے چیک کریں کہ بھائی ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بھائی کو ہے کیا ہوگا یہاں سے آپ جو ہے دیکھیں یہ چھ روپے کا بھی فرض کریں چھ روپے کا بھی ہو تو آپ اس کے پانچ سو شیئر خریدیں کتنے کتنے ہزار رپیہ لگے گا بھائی تین ہزار رپیہ لگے گا تو آپ کو پتا ہے وہ زیادہ زیادہ نیچے یا اوپر چلا جائے تو ایک زہر کا کر لیں تو پچھتر پہ نقصان ہوتا ہے یہاں آپ کو کتنا بھئی دو سو نقصان ہوگا اگر ایک دم سے گر بھی گیا تو کیا ہوتا ہے لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے ایک ایک دن میں دس دس زہر کا آپ لوگوں سے نہ پوچھا کریں بھئی انٹری لیا کریں کوئی بھی چیز سیکھنی ہو میں آپ کو بہترین طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کیا کریں کہ دس روپے سے کم والا کوئی شیئر جائیں اس میں پانچ سو شیئر خرید لیں ٹھیک ہے آپ آرام سے پانچ سو خرید سکتے ہیں دو تین ہزار روپے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیا کریں یہاں سے چیک کریں بھئی میں نے شارٹ سیلنگ کرنی ہے بھائی کو ہے دسمبر میں ٹھیک ہے یہ دسمبر ہے یہاں سے کیا کیا شارٹ سیل پہ گئے پانچ سو شیئر جو ہے وہ آپ نے شارٹ سیل کر دیا تھوڑی دیر بعد دیکھیں کسی سے کیوں پوچھتے ہیں بھائی شارٹ سیل کروں گا تو کیا دوسرے دن بھائی کروں گا تیسرے دن کروں گا یہاں سے سیل کریں چیک کریں تھوڑی دیر بعد واپس بھائی کریں دیکھیں کیا پرافٹ ہوئے کیا فرق پڑا ہے ٹرمینل پہ کیا آ رہا ہے آپ کے موبائل میں کیا آ رہا ہے آپ کو سب سمجھ آ جائے گی کیا ضرورت ہے بھائی کسی سے پوچھنے کی ٹھیک ہے تو خیر میں نے تجربہ کیا پھر کیا ہوا بتایا کہ دوسرے دن میں نے پی ایس او میں انٹری لے لی اس میں مجھے ایک زار دوزار پذارڑ ہو گیا اگلا دن جو تھا وہ میں نے سب سے بڑی جو گلتی کی وہ کیا کی اچھا جو میں نے سب سے بڑی گلتی کی وہ کیا کی یہاں پہ سادہ دسمبر کو میں نے کر دی کہ تی ار جی میں انٹری لے لی کہاں پہ انٹری لی وہاں پہ انٹری لی جہاں پہ مجھے انٹری نہیں لینی شاہیئے تھی اصل میں ہوتا کیا Ryan کہ میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ یہاں پہ میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ کو جو ہوتا ہے نا سٹاک اکسچینج میں ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہم ٹائم نہیں دیتے چیز کو سمجھتے نہیں ہیں لیکن یہاں پہ سمجھ کی میں نے کر دیا گلتی بہت دفعہ دیکھیں انسان ہے سٹاک اکسچینج چیز یہ دیکھیں تی آر جی پہ میں ریسرٹ آر رہا تھا کافی عرصے سے آپ نے دیکھا ہے کہ اس سٹاک اکسچینج پہ اس کے والے سے کافی ویڈیو موجود ہیں کہ اس کو لور لاک لگے گا جیسا جیسا میں بتاتا گیا ہوں وہ ایسا ویسا ہوتا گیا بلکہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کل کی سچویشن یہ دیکھیں یہ والی ویڈیو جو میں نے کل بنائی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں چار منٹ اور سترہ سکینٹ پہ یہ میں تھوڑی سی چلا دیتا ہوں دیکھیں میں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے کل کیا کہا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ دو دن سے اس کو لگ رہا تھا اپر لاک کی آر جی کو تو صبح اس کا اپر لاک واپس جانا ہے ٹوٹ کیوں گے آپ نے دیکھا تھا دیکھیں اب دو دن سے اس کو اپر لاک لگ رہا تھا تو اب مجھے آئیڈیا تھا کہ اس کا اپر لاک ٹوٹ جائے گا جو چیز میں حیرہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا ہوا گیا ہے کہ بعض دفعہ بندہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انسان سے ہو جاتی ہے گلتی گلتی کیسے ہو جاتی ہے گلتی یہ ہو جاتی ہے کہ میں اس کو کافی عرصے سے ریسرچ کر رہا تھا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے طریقہ ورداد کیا ہے کتنا اوپر جاتا ہے کتنے نیچے جاتا ہے تو اس لحاظ سے میں نے دیکھا تھا کہ یہ پچھلے ایک دو ہفتے سے تقریباً روز جو ہے نا تین چار پرسنٹ اوپر جا رہا تھا پھر نیچے آ رہا تھا پھر لو میں چلا جاتا تھا یہ اس کی سچویشن تھی تو کیا ہوا یہ والا جو دن تھا یہاں پہ یہ کیا اسی لگایا ہوا ہے میں ٹی آر جی لگا دیتا ہوں یہاں پہ ٹی آر جی لکھ دیتے ہیں ہوا کیا ہے کہ یہاں پہ میں نے یہاں پہ ایٹی ون جس دن ہوا ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اوپر ہوا ہے تو یہ کیا ہوا ہے چار پرسنٹ اوپر چلا گیا ٹھیک ہے چار سے پانچ پرسنٹ جب اوپر گیا ہے تو میں نے یہاں پہ کر دیا ہے شارٹ سیلیں کیوں کیوں کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ واپس نیچے آتا ہے چار یا پانچ پرسنٹ کو روز آپ نے دیکھا تھا کہ ٹیچ کر کے واپس آ رہا تھا تو میں نے کہا جب یہ چار پرسنٹ کو ٹیچ کر دیا اب میں شارٹ سیل کر لوں گا جب یہ نیچے آئے گا میں واپس لے لوں گا یہاں پہ ہو گئی ہے مجھ سے سب سے بڑی کلٹی کیوں کیوں کہ جہاں پہ میں نے شارٹ سیل کیا یہ تھوڑا سا اور اوپر گئی میں نے تھوڑی سی اور کونٹیٹی خرید لی کیوں لالچ کی بنا پہ یہ میری اگلی ویڈیو جو ہے نا انشاءاللہ لالچ پہ آئے گی جو میں آپ کو بتاؤں گا اس میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اب وہاں پہ میں نے خرید لیا اس کو کیا ہوا تھوڑی دیر بعد اس کو اپر لاکھ لگ گیا ارے بھائی اب بیچنے والی سچویشن ہی نہیں رہی دو تین پرسینٹ تو پہلے دینی لالس ہو گیا کیونکہ آپ کو پتا ہے شارٹ سیلنگ میں جب کوئی چیز اوپر جاتی ہے تو آپ کو لالس ہوتا ہے ایٹی ون پہ آ گیا اگلے دین کیا ہوا پھر اپر لاکھ لگ گیا میں اس کو پھر سیل نہیں کر پیا علاقہ میں اس کو سیل کر سکتا تھا لیکن کیا ہوا مسئلہ بن گیا مسئلہ کیا بنا دیکھیں جلد بازی دوسری چیز پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے سٹاک اکسچینج میں نکام ہونے والی کیا ہوتی ہے کہ جو آپ ریسارچ نہیں کرتے دوسری چیز ہوتی ہے سٹاک اکسچینج میں نکام ہونے والی لالچ اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جلد بازی ان سب پہ میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گا وہ کیا ہوا کہ جلد بازی جلد بازی میں میں نے کیا کیا کہ ایک تو چیز مجھے کلیر ہو گئی تھی کہ پری اوپن مارکیٹ میں میں کیا نہیں کر سکتا شارٹ سیلنگ نہیں کر سکتا لیکن پری اوپن مارکیٹ میں میں اس کو بائی تو کر سکتا تھا اب کیا ہوا میں نے بائی کا آرڈر لگایا بائی کا آرڈر لگاتے ہوئے میں نے قیمت کیا لکھنی تھی سب سے آخر والی ٹھیک ہے جو اس کا سرکٹ بریکر تھا ایک تو اب نیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے اس کا سرکٹ بریکر والی قیمت تھی اے ایٹی ون تھا تو کیا کرنا چاہیے تھا مجھے یہاں پہ اب فرضی طور پہ میں لکھ لیتا ہوں جب تک وہ چلتا ہے کدھر گیا لاکھ ہاں یہ اے ایٹی ون پوائنٹ ٹین تھا تو فرض کریں مجھے قیمت لگانی چاہیے تھی ستاسی شاری اٹھارہ پہ مجھے اس کو بائی کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے جلدی سے جیسے ہی لگائی تو وہی اے ایٹی ون ہی لکھی آگئی تو بھائی وہ کیسے وہ میرا بائی ہوتا وہ کیا ہوا کہ آرڈر آپ کو پتا ہے آٹھ پچھ کے تیس سے باتیس منٹ پہ وہ پھر ڈیلیر نہیں ہوتا پھر وہ میرا ٹرمینل ہے اس کا مسئلہ بن گیا وہ ہمارے ایسی 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 ایس ٹریڈ والے ہیں بعض دفعہ ان کے آرڈر پھانس جاتے ہیں بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ان کو دیکھ دو بار کال گئی اس وقت تک آپ کو پتا ہے وہ اس کا پر لاکہ ایک دفعہ تھوڑا سا کھلا اور پھر لاک گیا پھر کیا ہے کہ پھر اگلا دن آ گیا اب اگلے دن میں پھر مجھ سے غلطی ہو گئی تو میں نے کہا کہ نہیں بھائی کل آلا کہ یہ دیکھیں اگلی چیز دیکھیں کل آپ کو میں نے یہاں پہ اس ویڈیو میں کلیر کٹ بتایا ہے کہ یہ اپر لاکہ توڑ دے گا تو آج بھی لیکن کیا ہے کہ مجھے کتنا نقصان ہو گیا صرف دو دن میں دیکھیں ساڑھے ساتھ پرسنٹ آپ کا ہوتا ہے اپر لاکہ دو دن اپر لاکہ لگے تو پندرہ پرسنٹ دو پرسنٹ اس سے پہلے لگ گیا تھا لاؤس ہو گیا تھا اور کیا ہے کہ آج میں نے قیمت جو ہے سوچ سمجھ کے سارا کچھ دیکھ کہ میں نے او ایچ او مارکیٹ جو آپ کی ہوتی ہے نا پری اوپن سے پہلے اس میں آرڈر لگا دیا وہ بھی آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا بھائی وہ جب آپ کا آرڈر پھنس جاتا ہے یا کچھ تو بس دفعہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا تو وہاں پہ آپ آرڈر لگا گیا چیز کو نکال دیتے ہیں وہاں پہ میں نے لگا دیا مارکیٹ آرڈر کے ایک سو تین روپے پہ جو ہے نا میں نے کہا گیا اس کو میں کر دیتا ہوں نکال دیتا ہوں ٹھیک ہے کل اس کی قیمت کیا تھی نائنٹ اچھا یہ آج والی آگئی ہے نائنٹی تھری پوائنٹ سیون ون یہاں پہ لکھ دیتے ہیں نائنٹی تری پوائنٹ سیون ون تو میں نے ایک سو جو بھی اس کی بن رہی تھی وہ پرائس لکھ کے وہ کیا تو کیا ہوا فائدہ یہ ہوا کہ یہ نائنٹی سیون پہ اوپن ہوا ہے اور میری وہ کوانٹی گئی ہے نائنٹی سیون پوائنٹ سیون زیرو ہے تو لیکن ظاہر ہے یہ فیوچر مارکیٹ کی میں بات کر رہا تھا شارٹ سیلنگ تو یہ نائنٹی سیون پہ جیسے ہی اوپن ہوا ہے آخری قیمت پہ تو یہ مجھے مل گیا ہے بھائی کر لی ہے جان چھوٹی ہے بیس پرسنٹ لاس ہو گیا ہے بھائی شارٹ سیلنگ سے تو کیا گیتے ہیں اسی لیے کہ آپ کو شارٹ سیلنگ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے شارٹ سیلنگ میں آپ کو بہت لاس ہو جاتا ہے اچھا ویڈیو تو خیر بہت لمبی ہو جی یہ بہت سی چیزیں ابھی بہت بتانی تھی خیر تھوڑی سی بات پھر بتا دیتا ہوں فیوچر مارکیٹ کے بارے میں کہ فیوچر مارکیٹ میں نہ صرف آپ شارٹ سیلنگ کر سکتے بلکہ آپ بائنگ بھی کر سکتے ہیں سیلنگ بھی کر سکتے لیکن یاد رکھیں آپ اس مہینے کا اگر یہ تی آر جی ڈی اسی لکھا ہوا ہے تو مدرب دسمبر کے مہینے کا یہ اس کا کنٹریکٹ ہے فیوچر مارکیٹ ہے جو دسمبر کے آخری جمعے کو ختم ہو جائے گی اس سے پہلے پہلے اگر آپ نے بائنگ کرنا ہے تو آپ نے سیل بھی کرنا ضروری ہے یہ آپ شارٹ ٹرم ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی چیز خرید رہی ہے تو آپ نے ہر حال میں اس کو فروخت کرنا ہے اور اگر شارٹ سیلنگ کی ہے تو آپ نے اس کو بائنگ کرنا ہے تو پتہ نہیں میں نے شروع میں بہت سی باتیں کر دی تھی یہ بتاؤں گا وہ بتاؤں گا اب اتنی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے آپ کو کیا کیا بتا دی ہے کون کون سی چیزیں رہ گئی ہیں کہ سلامی نکتہ نظر سے بھی بتا دی ہے یہ جائز نہیں ہے آپ نے نہیں کرنا اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تب بھی آپ نے اس میں انٹری نہیں لینی ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ انٹری لیتے ہیں تو آپ کو بہت لاس ہو جاتا ہے پھر بھی اگر آپ زید کر رہتے ہیں طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ کیسے آپ خود پریکٹس کریں انٹری لیں کیونکہ کمنٹس میں نے بند کر دی ہیں ایک تو کمنٹس میں آپ لوگ مختلف سوال پوچھیں گے پھر لوگ آ جائیں گے سلامی نکتہ نظر سے فتوے دینے کے لیے تو بیش مر مسائل ہیں جس کی وجہ سے بند کی ہے اور میں نے مختلف چیزیں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دی ہیں تو اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کچھ چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ یوٹیوب پر مختلف چینلیں ہیں وہاں پر انہوں نے شارٹ سیلنگ کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو میں تو آپ کے سامنے یہاں پہ ابھی کر رہا ہوں بھائی اس سے توبہ میں تو اس سے جان چڑھا رہا ہوں بھائی گلتی ہو گئی ہے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے اللہ میاں سے بھی معافی مانگ رہا ہوں مجھے اس میں جو ہے نا انٹری نہیں لینی چاہیے تھی انٹری لے لی ہے اچھا خاصہ نقصان کروا دی ہے اس سے بیس پرسنٹ نقصان مجھے ہو گیا ہے دو سے تین دنوں میں تو آپ کو بتا ہے جب میں نے سٹاک اکسچنج میں انٹری لی تھی اس وقت بھی پہلے دو میں انہوں میں مجھے چالیس پرسنٹ تک لاؤس ہو گیا تھا وہ کور کرتے کرتے تیس تک لیا ہے تو اچھا یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو ایک اور ملکی بات بتا دیتا ہوں ایک بات یاد رکھیں جب آپ کو لاؤس ہو جاتا ہے فرض کریں آپ نے ایک لاکھ روپیہ لگایا ہوا ہے اگر آپ کو اس میں سے پچاس پرسنٹ لاؤس ہو جاتا ہے مطلب آپ کا پچاس ہزار رہ جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مجھے ففٹی پرسنٹ جو ہے انہا لاؤس ہو گیا دیکھیں اب اس پچاس ہزار کو واپس ایک لاکھ بنائیں گے تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ پھر واپس جو ہے نا پرافٹ لینا ہوگا جب لاؤس ہو رہا ہوتا ہے وہ نصف ہو رہا ہوتا ہے جب آپ نے واپس کمانا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے بھائی اب مجھے اتنا لاؤس ہو گیا تھا فورٹی پرسنٹ لاس ہو گیا تھا اس کو کور کرتے کرتے کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی یہ ایک دو مہینے سے اور یہ اس نے آکے میرا نکال دیا کبھڑا تھے گئے وہ میں نے کافی سارا کور کیا تھا لیکن آج میری سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ سٹاک ایکسچینج میں جو میں نے پیسہ لگایا تھا وہ رہ گیا نصف دیکھیں گے دل تھا پرشان تھا کہ ختم کر دوں سارا کچھ لیکن نہیں فیلال کچھ دینوں کے لیے رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ مارکیڈ کی صورت آل کیا اور رہتی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ اگلے دینوں میں مارکیڈ جو ہے وہ منگل سے واپس گر جائے گی ٹھیک ہے تو اس لیے آسے تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے یار مجھے ابھی بس کرتا ہوں کیونکہ کیا ہوگا کہ ابھی یہ تین اسے مجھے جوڑنے پڑیں گے اور پھر ویڈیو بنانے پڑے گی تو اسی پہ تیس منٹ سے پہلے پہلے اس کو کرتے ہیں کلوز اپنا خیار رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی کمیٹس میں نہیں پوچھ سکتے کمیٹس کر دیئے ہیں بند صرف اسی ویڈیو کے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ